دوستو ساتھیوں میں محمد رشید آپ تمام کا انڈیا ایٹی نیوز چینل میں خیر مردم کرتا ہوں تیویز جون اتوار کے دن شام پانچ بستے ہی بادل نے اپنا رخ بدلا اور شہر حدرباد کے اوپر منڈلانے لگا اور تیز دھار بارش ہونا شروع ہو گئی تمام لوگوں کو گرمی سے راحت ہوئی اور کیسان جو جون کی بارش کا انتظار کر رہے تھے ان کو بھی خوشی کا سامنا کرنا پڑا کہ بارش کی شروعات ہو چکی ہے لیکن ہم حیدرباد میں رہنے والوں کے لیے پھر سے ایک بار تکلیف کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ تمام حیدربادیز ہمیشہ سے پروبلم میں ہیں جیسے کہ تھوڑی سی بارش ہوتے ہی جی ایچ ایم سی کی پول کھل جاتی ہے اور تمام پولیٹیشنز کی جتنے وعدے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں ہم شہریوں کے سامنے جو سڑک پر گاڑی چلا رہا ہے جو گھر کے باہر کام سے نکلا ہے جو اپنے کام کاروبار میں محنت کر کے پیسے کما کر اپنے گھر والوں کو پالنے کی نیت سے گھر کے باہر نکلا ہے اس کو بارش ہوتے ہی شہر حیدرباد کی سڑکیں جیل میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور اپنے گاڑیوں کو چلانے کے بجائے دھکا مارنے کی باری آ جاتی ہے ایسا ہی ایک واقعہ ایک ایسا ہی سین ہمارے کیمرمن کے کیمرے میں آیا جو تاج مہل ہوتل سے کن کوٹھی جانے والے راستے پہ دیکھنے کو ملا دیکھ رہے ہیں آپ کے کیسا روڈ پر پانی جمع ہوا ہے یہ آج پہلی بار کا نہیں ہے جب کبھی بارش ہوتی ہے یہاں کے حالات کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں تمام گاڑیاں پانی میں بھر جاتی ہیں اور جانے آنے والوں کی گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں اور دھکا مار کے اسے آگے لے جانا پڑتا ہے ایسے ہی کئی واقعات یہاں پر دیکھنے کو ملے جہاں پر آٹو میں پانی گھز گیا اور آٹو آف ہو گیا دھکا مار کر لے جانا پڑا کار نشین لوگ اپنی کاروں کو پلٹھا کر لے جانے پر مجبور ہو گئے تو یہ صرف ایبیٹس اور یہ کن کوٹھی روڈ کا معاملہ نہیں ہے یہ پورے ہیدر آباد میں ایسے ہی ہو جاتا ہے جب کبھی بارش اپنی زور پکڑتی ہے ہم خود بارش کی دعائیں کرتے ہیں کہ بارش ہو جائے اور بارش ہونے کے بعد یہ بھی ہم کو ہی سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن کوئی ایم سی ایچ والے کو اس کا اثر نہیں ہوتا ہے کوئی پولیٹیشن کو اس کا کوئی غم نہیں ہوتا ہے یہ تو اوٹ لینے آتے ہیں اور اوٹ دالتے ہی یہ جیت جاتے ہیں اور واپس اپنے گھروں میں سکون سے رہتے ہیں بارش ہونے کے بعد ایک دو جگہ جو خابل لیڈرز ہیں وہ عوام کی مدد کے لیے آتے ہیں لیکن وقت سے پہلے یہ کبھی اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں یہ جی ایچ ایم سی کے لوگ اور تمام کارپریٹرز اگر وقت سے پہلے کٹا باندھا جائے تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ ہمیں کمنٹس کے ذریعے بتائیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹس کریں اور ایسے ہی حق کی آواز کو آپ اپنا ساتھ دیتے ہوئے آگے بڑھائیں آپ کی آواز بن کر حق کی آواز ہم اٹھائیں گے اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کے تمام پرابلمز کو ہمارے چینل کے ذریعے حکومت تک بتائیں گے تاکہ ہم اور آپ مل کر ایسی کئی پرابلمز کا سامنا کرنے سے بچے رہیں دیکھتے رہیے انڈیا ایٹین لائک کیجئے کمنٹس کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے